اسلام علیکم کیسر مسعود ایک بار پھر تی جی ایم ٹی وی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں اس وقت قطر میں موجود ہوں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام قطر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جسے کافی وزیرائی حاصل نہیں ہے آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک شخصیت کے حوالے سے ہے جس کا تعلق کھیل کی دنیا سے ہے اور وہ یہاں قطر میں ایک تعلیمی ادارہ ہے پاکستان انٹرنیشنل سکول اس میں وہ سپورٹس کے انچارج ہیں بزشتہ تین چار سال سے ہمیں یہ عزاز حاصل ہے آج کے ہم ان کے ساتھ موجود ہوں گے انہوں نے پاکستان ہاکی کی نمائنگی کی ہے بڑے بڑے ٹورنمنٹس پاکستان کے لئے کھیلے ہیں اور بڑے بڑے یادکار ٹورنمنٹس جیتے بھی ہیں پاکستان ہاکی کے جو بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے ہیروز ہیں ان کا ساتھ انہیں مجل سے رہا ہے اور اور انہوں نے اس زمانے میں ہاکی کھیلی ہے اس زمانے میں پاکستان کی نمائنگی کی ہے کہ جو دور پاکستان ہاکی کا ایک گولڈن دور کلاتا تھا آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ اپنا سفر کیسے شروع کیا اور پاکستان ہاکی ٹیم تک کیسے انہوں کو پہنچے کون کون سے کلپس کے ساتھ کو کلتے رہے اور آج جو ہاکی کی صورتحال پاکستان میں اس کو دردوبارہ ریوائی کیا جائے تو اس کی لئے کیا اقتباد کرنا ضروری ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ادنان اشرف صاحب جی ادنان اشرف صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے چھوٹے بہت اول پاکستان ہاکی جو ہے وہ بڑی ایک ٹاپ قسم کی ٹیم ہوا کرتی تھی ہم نے ورلڈ کپ بھی جیتا شاید دو دفع جیتا ہے ادنان اشرف صاحب شاید تین دفع پتہ نہیں میرے میں اگر ٹھیک کر رہا ہوں ہم نے تین اولمپکز جیتے اور ایک سکسٹی میں ایک سکسٹی ایٹ میں اور پی اٹی فور میں اچھا ورلڈ کپ جیت چکے ورلڈ کپ جو ہے وہ سیونٹی سے شروع ہوا جی سیونٹی سیونٹی ایٹی ٹیٹی ٹو اور نائنٹی فور ٹھیک یہ ہم تینک کیے ہیں کیا وجہات ہیں ایسی کہ اس کی ویسے پاکستان ہاکی ہے دنیا میں بھی ہاکی بہت پیچھے چلی گئی ہے اس کو دوارہ سے لانے کے لیے اوپر لانے کے لیے اوپر لانے کے لیے اکسپرڈ کے طور پر کیا کہنا چاہیے ہیں یہ ہے جو میرا ایسی تجربہ ہے جو نشک بھی کھیلی ہے انٹرنیشن بھی کھیلی ہے پاکستان کا کلچر جو ہے وہ آہ لیگ ہوکی نہیں ہے آچھا لیگ ایک ایڈیشنل تو ہو سکتا ہے لیکن اس نے پاکستان کا کلچر ہے وہ ہے کیریر اوڈرڈی ٹھیک ہمارے جو پلیئر ہیں وہ بہتی بہتی جہاں بہتی چھوٹی جگہوں سے بہت چھوٹے گاہوں سے اور دولر ایڈی آسٹر سے آتا ہے ٹھیک ہمارا کلچر یہ ہے کہ جب موکی جیسے سیونٹیز سے لیتے نائنٹیز تک یہ کہہ روڈنٹر ٹیم جی دیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ سے ٹیم بنائی تھی جیس میں جونئر اور سنئر دونوں تھی جب تک یہ دوبارہ ریوائیب نہیں ہوگا یہ بنیادی پائنٹ ہے اس کے لیے اس حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے دیکھیں حکومت کو تو ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے جوب یہ ختم کر رہے ہیں سپورٹس کی جیسے کرکٹ میں بھی ختم ہو گئی ہے اور کرکٹ تو چلے ہیں اب کمرشل پروپرشنل کے ساتھ کمرشل بھی ہے بلکل تھی تو یہ کیریئر اورنٹی جب تک نہیں ہوگی جب تک دپارٹمنٹ ہوکی روائیب یعنی ایک اچھا کھلاڑی بھی ہے وہ اس لیے بھی نہیں آنا چاہتا ہے کہ اس کا آگے کیریئر کیا ہے وہ کیا کرے گا یہاں پہ اتنا بڑا ڈراؤ بیک ہے کہ میرے پاس ایک ایسا میرا دوست موجود ہے جس نے انیس سال کے عمر میں ہاکی کو ریٹائر کیا کوئی انیس سال کے عمر ہوتی ہے ریٹائر کرنے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو کیریئر نظر کیا یہ تو ہو گیا پاکستان کا لیکن اوورال جو ہے وہ دنیا میں بھی ہاکی اس طریقے سے نہیں اس کی کیا وجوات ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ آسٹریلیا جرمنی ہالنڈ یہ بڑے ٹاپ کے اب جو ہے اس میں بہت سے نئی کنٹریز آگئے جس میں بیلجیم بھی ہے اوورجن ٹائنگ بھی ہے اب جب بتائیں کہ بیلجیم اوورجن ٹائنگ یہ وہ ٹاپ کی ٹاپ جو رینکنگ کی ٹیم میں ہو گئی اس وقت تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کمپیٹیشن جو ہے نا وہ زیادہ ہو گیا ہے اور ہاکی جو ہے وہ انتہائی سانٹیفیکلی بھی ہو گئی ہے اور بہت ہی ٹیکنیک کے لیاتے بہت ہی ایڈوانس ہو گئی ہے لیکن صرف ہماری ہاکی جو ہے نا ہاکی دوبارہ جو ہے وہ سکتی ہے اچھا ہو سکتی ہے یہ ایک بڑی امید افضا بات بلکل ہو سکتی ہے لیکن صرف اس کے لیے حکومت کو اور تمام جو ادارے ہیں رسپونسبل ادارے ہیں وہ اب ریوائب کریں اور خصوصاً میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کو دکھانی بھی چاہیے جب اب لوگوں کو دکھائیں گے ٹی وی پہ ہاکی تو تب ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی ورنہ وہ گراؤنز کی حطہ کی رہ جائے کیونکہ آج کل تو دور ہے میڈیا کا دور ہے جب اب اس کو لے کے آئیں گے لوگ دیکھیں گے دلچسپی شو کریں گے تو پھر اس میں اسطار بھی آئیں گے پھر اس میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور اس طریقے سے ہاکی جو ہے وہ پروان چڑھ سکتی ہے آپ کے لئے بلکل 100% صحیح ہے کیونکہ میڈیا جب بھی آتا ہے جب پبلک آتا ہے جی بلکل ایسا ہے میڈیا اس کے بغیر نہیں آتا بلکل ٹھیک تو ہم آرہا تو مطلب میں میں نے جب بھی بات کی ہے چاہے کسی بھی موڈ آف میڈیا میں کسی بھی جگہ پہ بات کی ہے تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ ہاکی جب تک ریوائب نہیں ہوگی پاکستان کے ہاکی جی بہت شکریہ دان اشرف صاحب ہمارے ساتھ ان کے ایک اصل میں پورا انٹرویو چاہیے ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہم اسی ہاکی پہ ہی بات کریں گے فیلال تو ہمیں اسکول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے سپورٹس کے حوالے سے اس لیے کچھ ہم نے ضروری ضروری باتیں ان سے کر لی ہیں یہ میچ ابھی تک جاری ہے اور کونسی ٹیموں کے درمیان یہ ہمیں نہیں پتا یہ اتنار اشرف صاحب کونسی ٹیمیں کھیل رہی ہیں یہ اس وقت کلاس فرسٹیئر اے ہے دو گروپ ہیں ایک انجنئنگ اور میٹیکل اچھا وہ ان کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور آج آپ کی مختلف جو تجربات کھیل کے میدان میں رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو آپ کا بنیادی طور پہ تعلق میرے حال سے کراچی سے ہے جی کراچی سے اور کراچی کس علاقے میں آپ کراچی ملیر میں میری رائش ہے ملیر میں اچھا تو آپ نے پڑھائی بگر آکی نلاکوں میں کی اور کہاں کہاں آپ پڑھتے رہے ہیں میرے ہی گھر کے پاس ایک گورنمنٹ اسکول تھا وہاں سے میں نے میٹرکلیشن کیا جی اس کے بعد میں نے انٹر جو ہے ڈیڈی کولی سے کیا جی اپنا ماسٹر جو ہے فیژیکل ایڈکیشن اسکورٹ سائنسز میں یونیسٹی آف کراچی سے میں نے کمٹیڈ ٹھیک یعنی آپ جو کھیل سے آپ کی دلچسپی ہے تعلیم بھی آپ نے اسی میدان میں پائی ہے تو یہ ہاکی سے تعلق کیسے قائم ہوا کس طریقے سے ایکچولی یہ ارلی ایٹیز کی بات ہے جی جب میں جائیواتے سکول میں تھا اور جیسی میں اور سمالا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں جو ہے وہ دروازے کے پیچھے ہاکی رکھی رکھی ہے اچھا بڑی دلچسپ بات ہے اور وہ جو ہے ہم چار بھائی تھے تو میرے سب سے بڑے بھائی آری پرشک ہیں جی وہ جو ہے ہاکی کھیلتے تھے اور ہم ان کو دیکھتے تھے کہ کس طرح وہ گھر آ رہے ہیں کس طرح وہ کھیلنے جا رہے ہیں پھر ان کے میچز بھی دیکھنے جاتے تھے جی وہ انہوں نے کراچی میں ایم سی بی مسلم کمیشل بینک کی ہاکی ٹیم بنائی اور اس کو انہوں نے رن کیا جی وہ ساری چیزیں دیکھتے پہ جو ہے وہ ایک شوق پیدا ہوا شوق پیدا ہوا اور ان سے ہی جو ہے وہ سکول سے ہاکی شروع تھا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کے اندر شوق زوق تو ہوتا ہے لیکن ایسے لوگ ہرڈلز پیدا کرتے ہیں جس کی ویسے آپ کلپ لیول پر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ ہاکی کے کلپ لیول تک کیسے پہنچ گئے کلپ لیول تک نے اس طرح پہنچ گیا کہ کیونکہ ہمارے علاقے میں ایک کلپ تھا ملی ریڈس جی ایک کلپ تھا سید ہیں اچھا ان دو کلپوں ظاہرے بعد ہمارے علاقے کے اپنی کلپ تھے تو وہاں سے جب ایک ہمارا ایج سیم ایج گروپ تھا جی ایج گروپ جوہے وہ ٹیٹس کرتا تھا تو کلپ سے پھر کھیلنا شروع کیا تو اس میں پھر کراچی کے جو وہیں کے مقامی جو ٹورنمنٹس ہوتے تھے وہ ہم نے کھیلنا شروع کیا تو ظاہرے بعد ہے کہ وہاں سے پھر ہماری جوہے وہ ایمپرومنٹ اور شاید یہ کلپ کی وجہ سے آپ کی سیلیکشن پھر یو بیل میں بھی ہوئی اور ایٹی فور میں شاید آپ نے یو بیل جوائن کیا اور اس کے لئے کھیلتے رہے ہوا یہ ہے کہ میرے بھائی کیونکہ خود ایم سی بی سے کھیلتے تھے دارے بعد ہے ان کے سپورٹس جو ہماری ہاکی کی فیملی اس میں کنیکشن بھی تھے تو وہاں ٹورنمنٹ جتنے بھی ہوتے تھے وہ ہم جو کھیلتے تھے اپنے کلپ سے تو جو اچھے پلئر ہوتے تھے جو ٹیلنٹڈ پلئر ہوتے تھے شاید میرے اندر کی ٹیلنٹ تھا تو یو بیل نے مجھے وہاں سے پک کیا اپنی ٹیم کے لئے یہ نائنٹین ایٹی فور کی پا یعنی آپ اہلیت کی بنیاد پر یو بیل میں گئے آپ کا ایسا کوئی گھر میں یا خاندان میں کوئی ہاکی کا ایسا ریفرنس نہیں تھا اہلیت کی میں بات پر ہوں کہ آج بھی میں سوچتا ہوں کیونکہ میں یو بیل سے پہلے میں کٹیے سے کھلتا تھا اور بھائی کیونکہ ایم سی بی کی ٹیم کو رن کر رہے تھے تو مجھے ایم سی بی میں انہوں نے نہیں کروایا آنکہ ایم سی بی میں آسانی سے کھلتا وہاں جا سکتے تھے لیکن وہ میں گیا یو بیل جوئی یو بیل میں کیا یعنی اپنی صلاحیتوں کا لوحہ اپنے منوایا خود اپنی کوشش سے تو اس کے بعد آپ پاکستان کیمپ میں سیلیکٹ ہو گئے یہ کیا داستان ہے یو بیل سے ایکچولی نائنٹین نیٹی فور میں جب میں یو بیل جوئن کیا تو وہ جو ہے جونئر چیمپنشپ ہم چلتے تھے نیشن جونئر چیمپنشپ اور یو بیل کی جو سینئر پلیز ہوتے تھے جس میں بڑے بڑے نام تھے جس میں سنہ اللہ جان محمد مشتاق احمد اچھا اچھا یہ سارے نام ادر پہ سارے سینئر پہ ایم رشید اچھا ایسے نام کے جو کہ اپنے اس وقت کے دور کے یہ ایک بہت بڑے نام اور لیجنڈ پلیر اور آج بھی یہ جو ہیں ان کو نام کو یاد کیا جاتا ہے تو ہم جب ان کے ساتھ پریکٹس کرتے تھے تو ہم دارے بات ہے کہ ہماری سکلز ہیں وہ زیادہ کھل کے سامنے اور وہ ہماری غلطیوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے وہ ہر شخص کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ پاکستان سے کھیلے گا اور آپ کو یہ احزاز بھی حاصل ہوا کہ آپ نے پاکستان ہاکی ٹیم کو جائن کر لیا تو کیا یہ یو بیل سے پھر آپ اپنی صلحیت کی بنیاد پہ آگے بڑھتے ہوئے یا پاکستانی ٹیم تک پہنچ گئے یا وہ کیا کہانی ہے اگر آپ یہ بارے میں پوچھتے ہیں تو میں جب یو بیل کی ٹیم کو دیکھتا تھا کھیلتے ہوئے یا ایم سی بیل کی ٹیم کو دیکھتا تھا تو الگ بیل کی ٹیم اس پر دومیسٹی کوکی کے اندر جو ہے ون اپ دا بیس ٹیم ہوتی میرا کلیرز کو دیکھنے کے بعد ایسا شوق ہوتا تھا کہ شاید میں تبھی اس ٹیم سے کھیلی اور ایک ہوتا ہے کہ میں اسی دپارٹن میں میرا اپائنٹمنٹ ہوا اور اسی ٹیم سے میں کھیلنے لگا تو یہ پاکستان کیم میں جب سیلیکشن ہوئی یہ سب اسی ایک شوق کی وجہ سے ہوئی ایک انٹریسٹ کی وجہ سے ہوئی اور پھر اس کے بعد میں پاکستان جونئر ٹیم میں سیلیکٹ ہوا اور پاکستان جونئر ٹیم میں پھر سب سے پہلے جو ہے جرمن اور رشیان ان سے ہم نے ٹیسٹ ہوا یہ کونسے سن کی بات ہے میں آپ کو ایٹی سکس کی بات دارا ہوں ایٹی سکس تو اس میں کونسے لوگ جو ہمارے بڑے مشہور لوگ تھے حاکی میں وہ آپ کے ساتھ تھے میرے بیج میں جو تھے میرا شہباز جو سینئر ہیں جی جی اسی کے ساتھ تاہر زمان پھر منصور گولگیپا جنئر نائنٹی فور کا وڈ کپ جدوائے تھا پھر اسی طریقے سے خالد بشیر رانہ مجاہد یہ سارے لوگ تارک شیخ یہ سارے وہ پلیئر تھے جو بعد میں بڑے نام بن گئے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ جب شروع میں پاکستان ٹیم میں آگے تو کیا محسوسات تھیں آپ کیا محسوس کرتے تھے کیا ایک خوابسہ تھا جو پورا ہو گیا یا آپ کو بچمن سے یا کلب میں کھلتے ہوئے یقین تھا کہ میں پاکستان ٹیم کو ضرور جوائن کروں گا ایکچلی میں نے جب ہاکی شروع کی اور میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ ظاہرے بات ہے کہ ایم سی بی کے بڑے مچیور پلیئر ہوتے تھے تو میں اپنے بھائی کے ٹیم کے ساتھ جا کے پریٹس کرتا تھا تو اس وقت جتنے میرے سینئر تھے وہ میرے بڑے حوصلہ ضائع کرتے تھے شاید میرے اندر کچھ ایسا ٹیلنٹ تھا اور میں ہارڈ ورکر بھی رہا تو اس وجہ سے وہ سارے مجھے پریڈٹ کرتے تھے کہ ادنان تم ایک میں ایک دن جائنا وہ بہت اچھے مقام پہ جاؤ گے وہ اچھا مقام کیا ہے ظاہرے بات ہے نیشنل لیویل ہے تو یہ بڑا پراؤڈ فیل ہوا پکھر فیل ہوا کہ میں پاکستان ٹیم میں سیلیکٹ ہوا اور میں نے فیفٹی پلس میچز کے لئے پاکستان اچھا فیفٹی پلس میچز آپ نے کھیلے تو اس میں جو اہم میچز یادگار میچز جو ہیں یا جو ٹورنمنٹس یا کوئی اولمپکس جس کو بولتے ہیں یہ کون سے ہیں وہ ان کا ذرا بتا دیں اور ان کا زمانہ بھی بتا دیں گے کون سا تھا دیکھیں جی نائنٹین ایٹی سکس ایٹی سیون میں جو ہے جونئر ایشا کپ وافرز یونئر شب کراچی میں وہ جو ہے میرا پہلا ٹورنمنٹ تھا اور اس ٹورنمنٹ میں اچھا یہ ٹورنمنٹ جو ہے یہ فرس جنہر شکل یہ آرگنائز بھی جو ہے پہلی دفعہ ہی ہو رہا تھا اچھا سٹارٹنگ ہی تھی وہ فرس ٹورنمنٹ تھا اچھا اس وقت برگیڈ آتیف جو ہے وہ سیکریٹری پاکستانوں کی پریڈیشن ہوتے لئے یہ انہی کا آئیڈیا تھا نور خان اور برگیڈ آتیف تھا اچھا ہاں بھی ہاکی کا پرائیم ٹائم تھا تو اس ٹیڈیم بھی بڑے پیک ہوتے تھے کھیلنے کا مزہ بھی بڑا آتا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ہم انڈیا گئے اچھا وہاں پہ بھی وڈ کپ پر کالیفائنگ گاؤنگ تھے اچھا اس کو ہم ایشن زون اسیا کپ کہتے ہیں اچھا ہاں بھی ہم نے جا کے انڈیا کو سیمی فائل میں برایا اور فائل میں کوریا کو اورایا وا جی واہ وہاں سے بھی ہم گولف میڈل جیت کیا ہے جس میں شیوہ جی سٹیڈیم اچھا پھر انتا مین ٹائم پھر ہمارا یورپ ٹور ہوا اچھا اور میں ہم نے ڈیفرنٹ کنٹریز کے انڈر ٹور کیا وہاں پہ ہم نے تمام ٹیسٹ تھی جیتی اس میں بیل جیم اسپین واہ اور ہولینڈ میں ہمارا بی ایم ڈیگلو پروفی تھی وہاں میں کھیلی اور اس میں انگلینڈ ہولینڈ اور پاکستان یہ تین ٹیمیں تھی اور ہم وہاں سے بھی جیت کیا ہے جی جی پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا ایک ایونٹ تھا جو کہ ورلڈ کپ کلاتا ہے وہ ملیشیا ایپو میں ہوا اچھا وہاں پہ جو ہے ہم جو ہے ہم نے برانز میڈل لیا اور ہم نے تھرڈ پوزیشن بھی سیمی فائنل میں ہم لوس کر گئے تھے اور اسٹیپل سے دو گول کی لیڈ ہون لینے کے باوجودی اور یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا دوں کہ اس پورے بیچ کا اگر کوئی میچ ہا رہے تو وہ صرف ورلڈ کپ کا سیمی فائنل فور سیمی فائنل ظاہر ہے گولڈن ٹائم تھا نا ہاکی کا اور آپ خوش قسمت تھیں کہ اس گولڈن ٹائم میں آپ پاکستان ہاکی کی نمائدگی کر رہے تھے یہ بڑی بات ہے میں اس لحاظ سے بڑا لکھی ہوں کہ جب پاکستان کینس کے آنا شروع ہوا تو اس وقت حسن سردار کلیم اللہ یہ وہ بڑے نام تھے کہ اس وقت ہمارے سینئرز ہوتے کاسن کیا یہ ہمارے سینئرز ہوتے یہ بڑے نام ہیں یہ بہت بڑے نام بلکل اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو سارے لوگ ماشاءاللہ ادھر ادھر اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں لگے ہوئے ہیں کام تو وہ جو اس وقت آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے آپ کے آج کل رابطے بحال کرنا فیس بھوک ورڈ ساب یہ سارا کچھ ہے تو کسی سے کوئی آج کل رابطہ ہے جی میں یہ آسیب باجوا جب سیکیرٹی تھے اس میں بھی میں ان سے کونٹیکٹ میں تھا بار میں رانہ مجاہد سیکیرٹی بنے ان سے بھی میں کونٹیکٹ میں رہا ہوں اور شہباز سینئر ان سے بھی کونٹیکٹ میں ہوں اور ابھی پھر جو ہیں جو فیڈریشن میں جو لوگ کام کرے ہیں سب سے بہت اچھی انٹریکشن ہے بہت اچھا ماشاءاللہ اب یہ ہے کہ ڈیفرنٹ آئی ڈی آز ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کہ روزدار کی وجہ سے میں یہاں کتر وہ اس بارے میں ہم بات کریں گے اچھا اب یہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتر جو آپ آگے ہیں پاکستان انٹرنیشنل سکول میں اور یہ آپ کا تجربہ کیسا رہا اور یہاں آپ کی کی مصروفیاتیں اور یہ خطہ جو ہے فسکل کے دور میں ایک اور چیز بھی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا گئیں گے میڈیا کیا کر سکتا ہے اس حوالے سے میڈیا جو ہے حاکی کو کوریج اس لیے نہیں دیتا کہ وہاں آوڈینس نہیں ہے بلکل بلکل اور اکثر تو لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں کہ پاکستان 1947 سے لے کے اور اب تک ایک انسٹیوشن نہیں بن پایا جی صحیح تو یہ اس میں ایکچولی یہ نہیں کہ کسی کی برائی بہت شکری اسلام علیکم